ڈیر سٹوڈنٹس میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے یہ کل کے ایک اخبار کا کٹنگ ہے جس میں یہ صاف کہا جا رہا ہے کہ اگزام سولہ دسمبر کو آئیوک کے حوالے سے بلکہ انڈریکٹل یہ کہا گیا کہ اگزام آئیوک چاہ رہا ہے کہ ہر حال میں سولہ دسمبر کو ہو جائے تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک تاریخ ہو گیا بلکہ ایک اکتوبر بھی سماپت ہو چکا ہے تو یعنی کل ملا کر آپ کے پاس بچتے ہیں دو مہینے اور پندرہ دن اگر اچھی تیاری کی بات کی جائے تو آپ کو پیچھے کے ایک مہینے بعد کے ایک مہینے کو بھی اٹا دینا ہوگا ایک مہینے لاسٹ میں آپ کو صرف ریویزن کے لیے رکھنے چاہیے تو اس طرح سے آپ کے پاس بچتے ہیں پہتالیس دن ایک مہینہ اور پندرہ دن کیا اس ڈیڑھ مہینے میں اس طرح کی تیاری کی جا سکتی ہے کہ اس اگزام کو کریک کیا جائے ہم نے آج کوئی بھی اپیسوڈ نہیں ڈالا چونکہ آج ہمارے مند میں بھی یہی دن بر چلتا رہا کہ اس اگزام میں اب بچے ہوئی دنوں میں تیاری کو کس طرح سے کنسولیٹ کیا جائے آپ میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی تیاریوں کو اس اسطر پر نہیں لایا ہے جو اس اگزام کو کریک کرنے کے لیے ضروری ہے لیکن ہم پھر کہیں گے کہ بچے ہوئے دنوں میں جو ڈیڑھ مہینے ہیں one and half month اس میں کرنے کو کافی کچھ ہے تو ہتو ساہیت نہیں ہونا ہے کافی ابھی سمیہ ہے جس میں جیتوڑ مہنت کر اس بچے ہوئے ٹائم میں اپنے لیبر کو اپنی جو پروڈکٹیویٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے آپ کو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس بچے ہوئے دنوں میں جو بھی آپ کا ٹائم ہے سٹیڈی کا اس کو آپ آپٹیمم لیبر پر لے آئیں جتنا کچھ آپ پر نچوڑ کر نکال سکتے ہیں آپ نکال لیں دیکھیں کافی اس میں ورکنگ کلاس لوگ ہیں ٹیوشنز کرتے ہیں گھر میں ہاؤس وائفز ہیں کافی لوگ ایسے ہیں جو کسی نے کسی کارانا کچھ لوگ گورنمنٹ جوپے ہیں جن کا ٹائم ایک بڑا چنک جو ہے چوبیس گھنٹے کا وہ اس ڈیوٹی کو لگانے میں لگ جاتا ہے تو آپ سوال یہ آتا ہے کہ اس بچے ہوئے چوبیس گھنٹے میں کتنا ٹائم آپ کو سٹیڈی کے لیے نکالنا چاہیے اب میرا ماننا ہے کہ کم سے کم دس گھنٹے آپ کو پڑھنے چاہیے لیکن ویسے لوگ جن کے پاس ٹائم کا کرنچ ہے تھوڑا سا پرابلم ہے وہ کم سے کم چھ گھنٹے سٹیڈی کے لیے دیفنیٹلی نکالیں ورنہ پھر سمسیہ ہوگی ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلے سال دے چکے ہیں جن کا اسکور اچھا تھا جن کی پچھلی تیاری اچھی تھی ان کے لیے تھوڑا لیوریج ہے کہ وہ ابھی چار گھنٹے پانچ گھنٹے نکال لیتے ہیں اگر تو وہ اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں ایکزام کے اس تیاری کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں لیکن جو کافی لوگ نئے ہیں اور یہ ہمارے کمنٹ باکس میں ان کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہماری تیاری اچھی نہیں چل رہی ہے ہم پہلی بار دے رہیں تو پھر ان کے لیے بہت سوچنی بات ہے کہ اس پیتالیس دنوں میں آپ کیا کریں گے کیسے اس اگزام کو کریک کرنے کا وہ فارمولا نکالیں گے جو فول پروف ہو ہم نے دیکھئے آج اپیسوڈ نہیں ڈالا اس پہ کافی منتن کیا اور کل ملا کر جو ہم نے دیکھا سوچا وہ یہ کہ آپ کو لاست کے ایک مہینے تو بلکل ریویزن کے لیے رکھنے ہیں اور ایک مہینے پندرے دنوں میں کرنے کو کافی کچھ نکال آتا ہے اگر آپ کے اندر اچھا شکتی ایسی پربل ہو مطلب یہ کہ آپ اگر تیار ہیں محنت کرنے کو جی دوڑ محنت تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم نے اس کے لیے کچھ پلان کیا ہے اگر بی پیسی کو کریک کرنا ہے اس ایک سو پچاس کوششن کے اس فارمیٹ کو ہم دیکھیں تو ہسٹری جیوگرفی سائنس کرنٹ ایفیرز اور بیہار یہ پانچ سیکشن ایسا ہے جس میں اگر آپ اپنی تیاری کو کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں تو اس اگزام میں کافی اچھا پرفارمنس دے سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اب کل سے تھوڑا سا ٹاف اسٹینڈ لیا ہے ٹاف اسٹینڈ یہ ہے کہ کل سے آپ کو ڈیلی ٹین ٹاپکس دیا جائے گا دیکھیں آج ہم نے ٹین ٹاپکس اگر ند نہیں دیا کیونکہ کافی بڑے بڑے ٹاپکس ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کافی لوگ ان ٹاپکس کو مس کر رہے ہیں چونکہ ہماری ارزگردہ اسے کافی لوگ ہیں جن سے ہمیں اینداد مل جاتا ہے کہ تیاری چھاتروں کی کس طرح سے چل رہی ہے کہاں پہ وہ چھوڑ رہے ہیں کہاں پہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہاں پہ انہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے اب آپ کو کل سے کسی ایک دن چھوڑ کر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن ان ایکسپشنز کو چھوڑ کر آپ کو ڈیلی ہم ٹین ٹاپکس دیں گے اور آپ کو اسے کرنا ہوگا اور اگر آپ اسے کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو اس بات کو لے کر بلکل آشانویت ہیں پوزیٹیو میری تھنکنگ ہے کہ آپ کو اگزام میں اس کا بڑا بینفٹ ملے گا اگر اس پیتالیس دن میں پانچ دن اور ہم نکال دیں چالیس دن کیول رکھیں تو ڈیلی اگر دس ٹاپکس کیے جائیں تو چار سو ٹاپکس ہوتے ہیں یہ بہت بڑی سنکھیا ہے چار سو ٹاپکس کو اگر آپ کر لیتے ہیں کچھے پکے ڈھنک سے بھی تو یہ آپ کے لیے بڑے کام کی ثابت ہو سکتی ہے اگر اس سے ہم پچاس ٹاپکس اور نکال دیتے ہیں 350 ساڑھے تین سو ٹاپکس آپ کر رہی سکتے ہیں اتنے دنوں میں اگر کسی طرح کا کوئی ہیلتھ پرابلم نہیں آتا ہے کوئی بڑا پرابلم نہیں آتا ہے تو یہ ساڑھے تین سو ٹاپکس ہم لوگ کریں گے آپ یہ شپت لے کہ ان ٹاپکس کو جو ڈیلی دیے جائیں گے اب کسی ایک دن چھوڑ کر جب ایکسپشن میں ایسے نہیں ہوں گے آپ انہیں کریں گے آپ کو ہم نے بکس بتا دیا پہلے تو ہم نے صرف ایک بک بتایا تھا لیکن اب جب ٹائم کم ہے پڑھنا کافی ہے تو آپ کو ہم نے لوسینٹ, کراؤن اور یونک گائٹ کے بارے میں کہا ہے کافی لوگ یونک گائٹ کو لے کر ہمیں لگتا ہے کہ دویدھا میں رہیں گے یا تو فائنانشلی یا پھر ڈسٹنس ہے اور بھی باتوں کو لے کر لیکن اگر اگزام میں آپ کو اچھے سے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھنا ہے تو تھوڑی بہت بھاگ دور محنت آپ کو کرنی چاہیے تھوڑا فائنانس بھی آپ کو ارنج کرنا چاہیے کتابیں ہوں گی تب ہی آپ پڑھیں گے صرف آپ ویڈیوز دیکھ کر آپ نے تیاری کو آپ کانسولیٹ نہیں کر سکتے ہیں سیلف سٹڈی ڈیمانٹ کرتا ہے کہ آپ خود سے بھی کچھ پڑھیں تب ہی آپ سمجھتے ہیں دراصل دن رات ویڈیوز دیکھ کر آپ اپنے سمجھ کو پوری طرح سے ویڈیوز نہیں کر سکتے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ تین گائیڈ بک ہے ٹیکس بک نہیں ہے بلکل اس میں کافی کچھ اچھا دیا ہوا بہت کچھ ہو جائے گا اگر یہ تین آپ جمع کر لیتے ہیں ہاں جن کے پاس گھٹنا چکر یا دوسرے طرح کی گائیڈ بکس ہیں تو وہ اس سے کام چلائیں ہم انہیں کمپیل نہیں کریں گے کہ آپ انہیں لیں لیکن کرون آپ کو رکھنا چاہیے کرون چھوٹی سی گائیڈ بک ہے اور کونسائز بے میں اس میں میٹیریلز ہیں ہاں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس سفیشنٹ میٹیریل ہے whatever جو بھی آپ کے پاس ہے اسے آپ سمجھ لے پا رہے ہیں ٹاپکس کو کر لے رہے ہیں تو آپ اسی سے تیاری کریں اگین جن کے پاس ٹائم کا کرنچ ہے ان کو کنسولیڈیٹ کرنا ہوگا لیڈیز ہم کہیں گے خاص کر جھگڑے فضاد سے آپ بچیں ٹینشن نہیں لینا ہے اس لئے کہ ایک دن جگڑے ہوں گے ایک دن ٹینشن ہوگا پھر پورا دن چلا جائے گا ٹیوشن کرنے والے جو بہت سارے سٹوینٹس ہیں ہم کہیں گے ایک دو ٹیوشن آپ کم کر دیں اور جو کچھ پرائیوٹ جوب اتنا اچھا نہیں کر رہے ہیں دو مہینے چھوڑ دیں آپ پھر آپ پکڑ لیں گے جب آپ پرائیوٹ جوب کرنا ہے تو اس میں ایک چھوڑ کر دوسرا پکڑ سکتے ہیں دو مہینے کے لئے آپ چھوڑ دیں اگر یہ سمباب ہے بہت فائنانچلی آپ کو اس طرح سے ہینٹو موت آپ نہیں ہے تو آپ یہ دو مہینے کے لئے دھائی مہینے کے لئے آپ اسے آپ چھوڑ دیں یہ کریئر کا سوال ہے بہت بڑا معاملہ ہے بڑا اگزام ہے میری امید اس لئے ہے کہ اس اگزام میں بڑا ریزلٹ آئے گا چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کے بیچ ریزلٹ آئیں گے تو آپ کی سمبابنائیں بڑی اچھی ہیں آپ کو نائنٹی فائیو کے راؤنڈ کرنا ہے جنرل کٹیگری میں آپ ہیں تو اور اس کے کرسپانڈنگ ہر کٹیگری میں جو لیڈیز ہیں دس مارکس کم کر دیں ایٹی فائیو ٹو نائنٹی میں لیڈیز کا ہو جائے گا گرلز کا ہو جائے گا نائنٹی فائیو کے راؤنڈ میں جنرل کٹیگری میں ہو جائے گا او بی سی میں نائنٹی ٹو نائنٹی ون میں ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار جس طرح کا سیٹس کی سنخیہ بڑھی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو کرسلیٹ کریں کل سے آپ کو ٹف ہوم ورک ملے گا آپ اسے کریں کرنا ہوگا ہمارے لیے بھی یہ چنو ہوتی ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو مجھے پتا ہے کہ پھر آپ کی نراشہ بہت دکھ دے گی تو آپ جنہیں اس بار کرنا بلکل ایک طرح سے کمپلس ہری ہے ان کے لیے تو ادھر ادھر کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی جگہ نہیں بچتا ہے تو آپ اسے کریں آپ کو 10 topics almost daily کسی ایک دن چھوڑ کر کسی دن جب topics بڑے ہو جائیں گے تو ہم نہیں دیں گے لیکن almost daily آپ کو 10 topics دیں گے آپ کے objectives کے جو test series ہیں وہ بھی آئیں گے سمواد بھی آپ کا چلے گا سب کچھ ہم ویڈیوز بڑھائیں گے پریاز کر رہے ہیں کہ time کو اور ہم تھوڑا سا ہم اس میں سے squeeze کریں اور آپ کے لیے جہاں تک سنبھ ہو سکے ایک دو ویڈیوز بڑھیں daily تو یہ کام ہوگا آپ اس بچے ہوئے ہم کہیں گے 45 دن کا آپ پلان کریں چاکوٹ کریں labor کو آپ بڑھائیں آپ کے لیے دیکھیں ہم کافی کر رہے ہیں ہماری جو چھمتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کتنا محنت اس میں لگتا ہے ہم اپنے باقی کاموں کو کہیں کہیں پر بلکل ہم cut کرتے ہیں آپ کے لیے ہم آپ اپسیت ہوتے ہیں تو جہاں تک میرا سامرت ہوگا ہم آپ کے لیے اپسیت رہیں گے اور آپ کو everyday ہر دن آج سے everyday آپ صبح اٹھیں گے جب تو آپ کو ہماری طرف سے کچھ ملے گا چاہے چھوٹا سا ہی 3 منٹ کا 2 منٹ کا 5 منٹ کا ویڈیو ہو لیکن everyday آپ morning میں جب اٹھیں گے تو آپ کو ایک ویڈیو extra ملے گا ہماری طرف سے جو سیدھا آپ سے سمواد ہوگا تو آپ تیار ہو جائے کریں آپ کے ساتھ ہم ہیں اور آپ help لیں current affairs میں آپ internet پہ search کریں کچھ current affairs کے جو ہیں چل رہے ہیں ویڈیو ان کو پرسیو کریں ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے بلکہ کل سے ایک سبتہ پورا one week current affairs کا ہمارا جو test series ہے وہ آئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے گی current affairs کے questions کیسے ہوتے ہیں ہم بھی آپ کو current affairs کے اچھے سارے questions available کریں گے topics cover کریں گے امید ہے اور بیہار کو لے کر بھی ہمارے طرف سے کافی کام ہوگا ہم پریاز کریں گے کہ وہ section بھی آپ کا cover ہو تو آپ پرند لیں کہ آپ ہمارے اس محنت کو آپ کامیاب کریں گے ہمارا بہت بہت محنت چل رہا ہے ہم دو دو ٹائم نہیں کھا رہے ہیں ایسا بھی ہو رہا ہے پورا لنچ ہمارا نکل جاتا ہے ہم شام میں یا رات میں کھاتے ہیں تو اے اس طرح سے ہوتا ہے آپ کے لئے کام کرنے کا ہے اور آدھی رات میں بھی جگہ ہم رہتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ کے ویڈیوز کو کمپلیٹ ہم کر لیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے لیبر کو بڑھانا ہے آپ کو جہاں پر سمجھ میں نہیں آتا آپ کمنٹ کریں اور ان تین guide books کا آپ انتظام کریں یونک guide لیں تو آپ بلکل دھیان دیں کہ وہ لکھا ہوا اس پر ہوتا ہے یونک publication ڈیلی لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے الہاباد کے روپ میں لوگ پریئے اور اندر میں پہلے یا دوسرے پیج پہ ہی آپ کو بریج لال ائپیس کا وردی کے ساتھ ان کی پکچر دکھ جائے گی تو آپ یہ والی guide لے لیں اورنج کلر کی ہے اور crown لے لیں آپ lucent لے لیں آپ یہ سب نہ سوچیں کہ ہم کسی کا پرچار کر رہے ہیں پرچار والی میری سامرت نہیں ہے ہماری حیثیت نہیں ہے بہت چھوٹے آدمی ہیں ہم تو یہ اپنا سمجھیں کہ ہم کسی کا کچھ پرچار کر رہے ہیں ہم نے اسے پڑھا ہے definitely یہ already اچھی guide books ہیں آپ ان کو پڑھیں اور ہم لوگ آگے چلیں گے exam کو اسے نکالنا ہے ہمیں یہ پرن لے آپ بڑی سنخیہ میں رکھتیاں ہیں vacancies بڑی سنخیہ میں ہیں اب اگر آپ نہیں نکالیں گے آنے والے سانوں میں بہت کم vacancy بلکل چوکٹ ہو جائے گی 100 seats 75 seats اس پر آپ کی vacancies آئیں گے تو آپ اس کو لے کر پورا پرن کر لیں کہ اس بار BPSC کو ہم لوگ نکالیں گے آپ کے ساتھ ہم رہیں گے جہاں تک سنبب ہوگا اپیسوڈز بھی بڑھیں گے content بھی بڑھے گا current کا اپیسوڈز اب آنے والے دنوں میں ایک سبتہ چلے گا آپ کل سے اپنی تیاری کو اور تھوڑا سا اپنی جیجی فشاہ کو بلکل upper level پر لے آئیں کہ اس بار exam ہم نکالیں گے اپنا دھیان رکھیں health کو maintain رکھیں health بہت بڑا فیکٹر ہے ایک دن بھی health گربلایا تو پھر 24 گھنٹی چلے جائیں گے اور کسی سے جھگڑا فساد tension نہیں لینا ہے چونکہ اس سے بھی time برماد ہوتا ہے اپنا دھیان رکھیں آپ کے ساتھ ہم ہیں آپ اپنی محنت کو بڑھا دیں take care